2023 ہو اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے تو اس کے لیے چھے باتیں لازمان آپ کو سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ کو کریئر کی انڈرسٹینڈی ہونی چاہیے کہ آج کے دور میں جو امرجنگ کریئرز ہیں وہ کون سے ہیں اس کے اندر آپ نے انٹرسٹ کو ڈیولپ کی رہی ہے کہ سی وی کے اوپر یہ ایک عادی لائن ہے بس ان پانچ لائنوں کے پیچھے آپ کے پانچ سکلز ہوں گے سکسٹی سیکنڈز کے اندر اپنا اتنا اچھا اور کمپریہنسیو انٹرڈکشن کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ سکول کالج یا یونیورسٹی میں ہو یا والدین ہو دونوں اس لحاظ سے پریشان رہتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں جا کے ہمیں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی کیسی کامیابی ہوگی اور کیا ہوگا دیکھئے جب آپ اس وقت کی بات کرتے ہیں کہ جو آج سے چھ سال بعد آنے والا ہے چار سال بعد آنے والا ہے یا تین سال بعد آنے والا ہے اس کے لئے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم آج اس پہ غور کریں اور آج ہم اس پہ توجہ دیں کہ وہ کیا چیز ہے دیکھئے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری ہو اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کے اندر اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اچھی کامیابی ملے تو اس کے لئے چھے باتیں لازمان آپ کو سامنے رکھنی چاہیے ان چھے باتوں پر اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کے لئے زندگی میں کسی کریئر میں وہ کوئی بھی کریئر ہو اس میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہوگا سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو کریئر کی انڈرسٹینڈی ہونی چاہیے آپ جس شعبے میں جانا چاہ رہے ہیں کوئی بھی شعبہ ہے تو اس شعبے کے بارے میں ان ڈیٹیل آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ اس کا بیئر باؤٹ کیا ہے اس کا نیچر آف ورک کیا ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے اور اس کی کون کون سی برانچز ہیں تو یہ پوری ڈیٹیل اور اس کا لائف اسٹائل کیا بنتا ہے کس اندار سے لوگ رہتے ہیں یہ ساری انڈرسٹینڈنگ آپ کو اس کے اندر جانے سے پہلے ہونی چاہیے آپ کو بی ایس میں ایڈمیشن لینے سے پہلے اس کا پتا ہونا چاہیے اور اگر آپ ایڈمیشن لے چکے ہیں یونسٹی سٹوڈنٹ ہیں تو پھر اس ٹائم پہ آپ کو کتابی باتوں سے نکل کر پریکٹیکل لائف کے حوالے سے ٹھیک معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے دوسری چیز آپ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں جو ایمرجنگ کریئرز ہیں وہ کون سے ہیں فرض کیا کہ آپ کیمسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے کیمیکل انجنرنگ میں ایڈمیشن لیا ہے یا آپ نے کسی بھی دوسر فیلڈ کے اندر آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ والا فیلڈ جو ہے کسی دوسرے فیلڈ کے ساتھ کہاں کہاں مکس ہوتا ہے اور کہاں کہاں یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے ایک نیا کریئر بنتا ہے اور اس طریقے سے پھر ایک نئی پرادکٹ وہاں سے تیار ہوتی ہے اور ایک نئی انڈسٹری وہاں پہ بنتی ہے تو اس چیز کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں نئی نئی برانچز کون سی بن رہی ہیں اور اس کے اندر نئی نئی چیزیں ایڈ کیا ہو رہی ہیں تو یہ دوسری چیز آپ کو کلیر کٹ پتا ہونا چاہیے تاکہ جب آپ بی ایس سے نکلیں تو اس کے بعد آپ کے لیے بہت کلیر پکچر ہو کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے اور جانا کہاں پر ہے لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو پریشانی ہوگی اور آپ اس سکسیسفل کریئر کی طرف آگے بڑھنے میں آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہو جائے گا اور اگر انسان کا کانفیڈنس شیک ہو جائے تو بیٹا انسان آگے نہیں بڑھ پاتا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو بھی کریئر ہے آپ جس بھی کریئر میں آپ جا رہے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے انٹرسٹ کو ڈیولپ کی رہے اور اس انٹرسٹ کو اس طریقے سے ڈیولپ کی رہے مثلا آپ نے ایک بی ایس پروگرام میں داخلہ لیا اب اس کے اندر یہ دیکھئے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہوں گے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کے اندر آپ کو دلچسپی آپ کی زیادہ ہوگی اور کچھ کام ایسے ہوں گے کہ جن میں دلچسپی ریلیٹیولی کم ہوگی اب وہ جو کم والے ہیں ان کو مائنس کیجئے اور جو زیادہ والے ہیں ان کو اکٹھا کیجئے اور اس طریقے سے آپ اپنے اس کریئر کو اپنے اندر ان جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ان کو جمع کرتے جائے گی اور وہ آپ کی ایک سٹریندھ بنتی جائے گی تو جب آپ پریکٹیکل لائف کے اندر آپ جائیں گے تو عملا یہ ہوگا کہ وہاں پر جا کے آپ کے پاس اپنے انٹرسٹ کی بہت ساری چیزیں اکٹھی پہلے سے ہوں گی اور آپ کو کام کرنے میں اور پریکٹیکلی کوئی چیز آگے بڑھانے میں آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور کوئی دکت نہیں ہوگی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ سٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو بیٹا آپ کے پاس آپ پڑھتے ہیں پڑھائی پہ بڑی توجہ ہے اور کہتے ہیں کہ جناب میں نے 4 out of 4 لینا ہے میں نے 3.8 میرے CGP آ رہا ہے 3.5 آ رہا ہے مجھے آگے کا scholarship مل رہا ہے بیٹا یہ جتنا سارا کچھ ہے یہ آپ کی ایک achievement ہے آپ کے CV کے اوپر یہ ایک عادی لائن ہے بس عادی لائن سے زیادہ نہیں ہے یہ چیز اب یہ عادی لائن ایک نہیں پانچ بنائیے یہ پانچ عادی عادی لائنیں بننی چاہیے ایک عادی لائن آپ نے بنائی کہ 3.8 آپ کا CGP آ ہوا ایک عادی لائن بنائیے کہ آپ ڈیبیٹ میں بھی بہت اچھے ہیں ایک عادی لائن بنائیے کہ آپ وہاں پر سپورٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں ایک عادی لائن بنائیے کہ آپ وہاں کی جو event management ہے اور event organization کا جو کام ہے آپ اس کے اندر بھی بہت آگے ہیں اور بہتر انداز سے آپ کام کریں اس طریقے سے جب آپ مختلف سیمینارز اور conferences اور competitions اور فلان چیزیں اور فلان چیزیں مختلف جو آپ کی department اور آپ کے subjects related ہیں اس کے اندر involve ہو جائے گے اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کے cv کے اندر آپ کی achievement کی لائن ایک نہیں ہوگی بلکہ آپ کی achievement کی پانچ لائنیں ہوگی جب آپ کی achievement کی پانچ لائنیں آ جائیں گی تو اس کے بعد پھر جب ایک ایمپولائر آپ کا cv دیکھے گا اور وہ مجبور ہوگا کہ یہ چیز آپ کو in call بھی کرے اور آپ کو رکھنے کے بارے میں سوچے بھی اور پھر یہ پانچ لائنیں نہیں ہوں گی ان پانچ لائنوں کے پیچھے آپ کے پانچ skills ہوں گے ان پانچ لائنوں کے پیچھے پانچ آپ کی strength ہوں گی اور جب اس ساری strength کے ساتھ آپ practical life میں جائیں گے تو وہ لازمان آپ کا ایک successful ہوگا وہ 2023 کے بعد کہو یا اس سے بھی بات کہو اور اس کے بعد پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ کو alternatives کی طرف بھی سوچنا چاہیے اس لیے کہ آج کا جو دور ہے اس دور کے اندر آپ رہتے ہیں اور اس میں جو آگے بڑھنے کے جو راستے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو alternatives کا پتہ ہونا چاہیے آپ ایک ہی راستے میں چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو دائیں بائیں کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے سے متعلق یہ اور یہ یہ چیزیں بھی ہیں اور میرے سے متعلق یہ اور یہ اور یہ چیزیں بھی ہیں اب یہ کہ آپ کو اگر کسی ٹائم پر زندگی کے کسی فیز میں کوئی ایسا مطلب اتار چڑھاؤ آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو کوئی سوچنگ کرنی پڑے کوئی چینج کرنا پڑے تو آپ آسانی سے اسے کر بھی سکیں اور آپ کو اگر بہتر اور اچھی opportunity ملے تو آپ اسے avail بھی کر سکیں اور well in time آپ کو اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور چھتی اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ کی communication بہت اچھی ہونی چاہیے مان لیا کہ آپ کو career کی understanding ہے مان لیا کہ آپ کو نئے نئے career کا بھی پتہ ہے آپ کی achievements بھی ہیں آپ نے interest بھی develop کیا آپ نے alternatives کبھی کیا لیکن آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو یا تو اپنے لفظوں سے بول کر اپنی بات بتانی پڑے گی یا آپ کو لکھ کر اپنی بات بتانی پڑے گی سمپل فارمولہ میں communication کا آپ کو بتاتا ہوں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک منٹ میں اپنا introduction کروائیے تو آپ exactly 60 seconds کے اندر اپنا اتنا اچھا اور comprehensive introduction کروائیں کہ اس کے نتیجے میں پھر اگلا بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ بہت قابل آدمی ہے اور اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں اور اپنا introduction کروائیے تو آپ کے پاس 10 منٹ اپنے بارے میں بولنے کے لیے material ہونا چاہیے اور اسی طرح written کی بات ہے کہ کہا جائے کہ اگر آپ کو تین لائنوں میں اپنے بارے میں بتائیے تو آپ تین لائنوں میں بہترین چیز بتا سکتے ہوں اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ تین لائنوں کے بجائے آپ تین صفوں پر اپنے بارے میں بتائیے تو آپ اپنے بارے میں تین صفے بھی لکھ سکتے ہوں اگر آپ یہ چیز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی communication کی strength ہے اور اس strength کے ساتھ اگر آپ کسی بھی industry میں جاتے ہیں وہ کوئی بھی آپ کا شعبہ ہے کوئی بھی کام ہے کوئی بھی چیز ہے تو میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے اور کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت بہت کامیابیاں دے ساتھ ہیں ساتھ ہیں ساتھ ساتھ ہیں موسیقی